بیجر جنرل آصف غفور باجوہ صاحب کی جانب سے بات کی ہے یہ یقین ایک وہ انہوں نے پیغام دیا ہے جس کی پاکستان کی قوم کافی عرصے سے محتمل نہیں دی یا اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی فوج اس اہم ترین خاص طور پر جس طرح فتنہ برپا کیا گیا تھا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سینر دفاعی تسجیکار زیدہامی صاحب موجود ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ زیدہ صاحب آج کی جو پریس کانفرنس ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی سن رہی ہیں اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں بہت ساری گفتگو کی زیدہ صاحب مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے پیغامات دیئے ہیں انہوں نے باتیں کی انہوں نے اپنا آئندہ کا منیفیسٹو بتا دیا ہے انہوں نے اپنا آئندہ کا لاعامل بتا دیا ہے یا انہوں نے دوسری لفظوں میں شیٹ اپ کال بھی دی ہے سب سے پہلے تو آپ کومنٹ کر دیجئے اس کے بعد پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ کس کس کو پیغام دیا آج کی پریس کانفرنس کو آپ نے کیسے دیکھا حسان آرمی ایک پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے اور ان کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کھل کر بات نہیں کر سکتے ان کو بڑا محضب رہ کے بڑا پولٹیکل رہ کر ان کو بڑی ناپتول کر بیان دینا پڑتا ہے کہ تاک کوئی ایک ادارہ جب بات کر رہا ہو تو پھر اس ادارے کی پوری عزت اور اس ادارے کی پوری زبان کو بہت دیکھ کھال کر بیان کیا جاتا ہے تو یہ جو پریس کارپرنسی بنیادی طور پر آرمی نے اپنے تمام جو آرمی کے خلاف پروپیگنڈا ہے آرمی سے جو لوگوں کو شکایتیں ہیں اور آرمی کو جو خود تکلیفیں ہو رہی ہیں لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اس انفرمیشن کی وجہ سے آرمی کو جو شکایتیں ہیں باشرے میں موجود طبقات کی وجہ سے ان سب کا ذکر بڑے محضب انداز میں انہوں نے کیا لیکن بات یہ ہے کہ ان کو تو لیمیٹیشن ہے کہ وہ ایک آفسر ہوتے ہوئے آئی اس پی آر ہوتے ہوئے آرمی کی نمائندگی کرتے ہوئے محضب زبان استعمال کریں مجھ پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے میں بڑے صاف الفاغ میں انٹرپٹیشن کر دیتا ہوں کہ آرمی آج کیا کہنا چاہ رہی تھی اور آرمی کو آئندہ کیا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے آرمی نے آج پھر ایک بیان دیا کیوں دیا پی ٹی ایم کا مسئلہ تو کئی مہینوں سے چل رہا اور پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت اور دہشتگردی کرتے رہے ہیں انہوں نے پاک فوج کے خلاف بھی کیے قائل قانون اور آئین کو بھی توڑا ہے انہوں نے بغاوت بھڑکانے کی کوشش کی ہے جھوٹ پروپیگنڈا ڈس انفرمیشن پھلائی ہے انفرمیشن وار کی ہے اور پی ٹی ایم حقیقت میں سی آئیے کا دوسرا نام یہ را نہیں ہے سی آئیے اور را شامل ہو گئی ہے ان کے ساتھ یہ وہ ایلمنٹ ہے جب آفی محمود اچکزی اور اساندیار ولی کو پارلیمنٹ سے نکالا ان کی جگہ ان لڑکوں کو داخل کیا گیا ہے علی وزیر کو اور داور کو کہ یہ اب وہ ایجنڈا کنٹینیو کریں گے کہ جو وہ بھٹے جو ہے جو فارغ ہو چکے ہیں سولیڈ پیپر ٹیشو پیپر ڈسپوس کیے جا چکے ہیں ان کی جگہ پر اب یہ آگے پاکستان کی دشمنی کا ایجنڈا بڑھائیں گے آرمی نے ان کے خلاف بڑا نرم رویہ رکھا ہوا لیکن مجھے شکایت ہے کہ کیوں رکھا ہوا بات یہ ہے کہ جب ٹی ایل پی کے خلاف شروع میں پورا ملک انہوں نے دو تین دفعہ بند کیا پہلاخر آپ نے ایک کریک ڈاؤن کیا اور پورے ملک میں حاموشی چھانے یہ رویہ پی ٹی ایم کے خلاف کیوں نہیں کیا گیا آج کی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ اب اگلا مرحلیہ میں انہوں نے یہی کرنا ہے دیکھیں اس طرح کی پی ٹی ایم کے بارے میں اس طرح کے بیانات آرمی بہت ارسے سے دے رہے ہیں نہیں دیکھیں آج انہوں نے آرمی نے اس سے پہلے اس طرح کا بیان نہیں دیا آج انہوں نے بڑے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ڈیڈ لائن کراس نہیں کرنی دیکھیں ریڈ لائن کو تین مطالبات کو بھی تقریبا جائز قرار دیا لیکن ساتھ ہی ساتھ کہا کہ ڈیڈ لائن جو ریاست کی ہے وہ کراس نہیں کرنی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو ریاست ریٹ منوانا جانتی ہے دیکھیں فرانکلی سپیکنگ حسان ریڈ لائن پی ٹی ایم بہت عرصہ پہلے کراس کر چکی ریاست صرف خاموش ہو کے ان کو موقع دیئے چلے جا رہی ہے جو میری رائے میں غلط ہے کیونکہ پی ٹی ایم بزاتے خود کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں ہیں یہ نورت وزیرستان کے ساؤت وزیرستان کے چار لڑکے نہیں ہیں جن کی جائز مطالبات اور شکایات ہو یہ اس پی آئیے کی ایک بہت بڑی انفرجنسی ہے ایک بغاوت ہے ایک سبرجن ہے اور یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا یہ لڑکے ان کے ہینڈلر پیچھے بیٹھے ہوئے اس کی ایوڈنس ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ان کے ہینڈلرز کو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے دیکھیں آرمی جیسے آج کیا آپ کو کہ آرمی بنیادی طور پر جب تک پولیٹیکل گورنمنٹ ساتھ نہ دے آرمی اپنی مرضی سے آپریٹ نہیں کرتا ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن پولیٹیکل گورنمنٹ کے سائے میں کیا گیا پولیٹیکل گورنمنٹ نے کیا خواد چودری نے اوم کیا تو پی ٹی ایم کے خلاف آپریشن کو بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو اون کرنا پڑے گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اشارہ آرمی نے پی ٹی ایم کو نہیں کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کیا ہے ایک رسپانسیبیلیٹی ٹھاؤ بھر چیز ہمارے کندے پہ مت ڈال دو اچھا اور دوسری جانے اور دوسری جانے جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پوری پریس کانپرنس کا مجھے لگا وہ جب انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر چند روز آپ اچھی خبریں دیتے رہیں پاکستانگی تو دیکھیں پھر پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے بیسیکلی جو تس انفرمیشن وارفیر ایجنٹ ہیں جو فیسٹ کولم آف دی سٹیٹ ہیں انہوں نے آئی ایس پی آر نے فورس پیلور آف دی سٹیٹ کا حقیقت ہے کہ ہمارا میڈیا فیسٹ کولم آف دی اینمیز ہے اکھا دکھا لوگوں کو چھوڑ کر عمومی جنرل بات کر رہے ہیں فیسٹ کولم آف دی اینمیز جس کا ایجنڈا ہے جو پرائیوٹ انجیوز ہیں یہ ایک الیکٹڈ باڈیز نہیں ہیں یہ پرائیوٹ پیٹھوں کی اورنیزیشنز ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے بیٹھی ہیں چاہے دشمنوں سے پیسہ آئے مجھے آپ نے ابھی جس طرح فرمایا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اشارہ ہے اس وقت یہی تو سب سے بڑا کرڈٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ادارے اور حکومت ایک پیچ پر ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ایک اشارہ ہے ابھی آپ نے میڈیا کے جو کہ ذکر کیا جو آج آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا کا یہ کردار ہونا چاہیے اس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی پرموشن جو میڈیا کرے گا وہی آگے آئے گا جو نہیں کرے گا اس کو حکومت سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ اس بارے میں تھوڑی سی وضاعت کریں گے کہ یہ کیسے پی ٹی ایم والا معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو انہوں نے توجہ دلانے کی بات کی ہے نہ کہ پی ٹی ایم والوں کو اس بارے میں کہا گیا یا ان کے ہینڈلرز کو اس بارے میں ایک پیغام دیا گیا ہے دیکھو حسن میں نے ابھی مثال آپ کو ٹی ایل پی نہیں دیتی ٹی ایل پی کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے جو ریس پانپنس کی گئی ہے جو کیسے کیے گئے ہیں اس کی ذنبہ داری حکومت وقت لے لی ہے آرمی پہ نہیں ڈالی اگزاٹلی یہی سنار جو پی ٹی ایم کے ساتھ بھی کر حکومت وقت اچھے کونسی ایسی حد ہے جو پی ٹی ایم نے ابھی عبور نہیں کی کوئی ایک مجھے آپ بتا دیں ابھی آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے تحریک لبیک کا ٹی ایل پی کا میرے کہا ہے ٹی ایل پی ان کے مقابلے میں ابھی بہت پیچے تھی اور انہیں اچھا جواب مل گیا لیکن کمپیریٹیولی تو اس کا مطلب ابھی بھی سوفٹ ہینگ ہے میں آپ کو یہی بات تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ریڈ لائن تو پی ٹی ایم بہت عرصہ پہلے کراس کر چکی ہے بار بار کر رہی ہے بلکہ بہت بڑی منظم مسلح بغاوت ہے اور اس کے اوپر ابھی تک ہلکہ ہارت بسم یعنی پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی عمران کی سب سے بڑی غلطی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خود نور اور ساؤت غزرستان سے پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹس کو بٹھا دیا تھا تاکہ پی ٹی ایم کے کانڈیڈیٹس وہاں سے جیت کر نیشنل اسمبلی میں آ جائیں اچھا اس کا مطلب کیا ہے آج جو آئیس پی آر کے جانب سے کہا گیا ہے کہ آج کی فوج گزرے ہوئے کل کی فوج نہیں دیکھیں سیدھی کی بات ہے آج کی فوج سترہ سال کی جنگ کٹ چکی ہے وہ آفیسر جو جنگ جب شروع ہوئی تھی اس وقت پی ایم اے کی اکیڈمی میں تھا اب وہ لیفٹینٹ کرنل ہے ویٹل فیلڈ آپریشنل آفیسر ہے جو اس وقت کرنل سے اب وہ میٹے جنرلز لیفٹینٹ کرنل سے دیکھیں مجھے جو سمجھ آئی ہے اس میں ان کا مطلب کچھ اور نظر آتا ہے وہ تو دیفنیٹلی آپ کی پرموشن ہوتی رہے گی کئی جگہ پر ڈیموشن بھی ہوتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا مجھے تو ایسا لگا ہے کہ جو یہ جو پاک فوج کے خلاف اداروں کے خلاف پاکستان کے خلاف نعرے بلند کی جاتے تھے وہ اکروس دی بورٹ پولٹکس میں ہوں آپ کے میڈیا میں ہوں یا کسی اور انجیوز کی صورت میں ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کریں گے کوئی سمجھتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں وہ اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ڈیس انفرمیشن پھیلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں پھیلاتے رہیں آپ ایک گرے ہیں آرمی نے جو بات کہی ہے جیسے میں نے کہا کہ بڑے محضب انداز میں کہی ہے یا اگر میں دوسرا لفظ استعمال کروں تو بڑے اپولوجیٹک انداز میں اس طرح کہنا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے نہیں کہا ٹھیک ہے ان کو فرم ہونا چاہیے جیسے میں بات کر رہا ہوں اس وقت پر کھل کے کر رہا ہوں بغیر لحاظ کیے میں نے کہا کہ شاید ان کی لیمٹیشن ہے ادارے کی حیثیت سے بات آرمی اتنا کھل کے شاید گمکیاں نہیں دے سکتی لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پی ٹی ایم ٹی ایل پی کے مقابلے میں سو گناہ زیادہ سرناک جواب اور فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پاکستانی میڈیا جس کو یہ یہ ایکچولی انفرمیشن بہت بڑا فرنٹ ہے جہاں پر ہمیں شکست ہو رہی ہے جس کے ذریعے پاکستان کی پوری ریاست کو تباہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں ایک تو کیا ہوگا کیا سر اب ہوگا کیا کہنے کا مقصد جیک ٹھیک ہے انہوں نے سوفٹ ہی بات کی ہے دیفینیٹلی ان کی سوفٹ بات بھی تو میننگفل ہے نا دیکھو آسان اب سیدھی سی بات اور سافت بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بات میں کئی سالوں سے کر رہا ہوں کئی سالوں تک میں فورٹ آف پیس جنریشن کی بات کرتا اب بلاخر آرمی نے اس کو ایدھا ڈاکٹرین اڈاپٹ کر لیا اب ہم صاف بات کر رہے ہیں کہ جب تک آپ پاکستان میں انفرمیشن وارفیر کے میڈیا کے غداروں کو سزا نہیں دیں گے ہم یہ جنگ ہار جائے ہم آپ نے پاکستان میں جو میڈیا ہے اس کو مادر پیدر آزادی کس نے دیئے یہ نہ حکومت کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں نہ الیکٹڈ لوگ ہیں نیا ریاستی ادارے ہیں یہ پرائیوٹ انجیوز ہیں یہ صحافتی طوائفے ہیں اس قسم کے گروپ کے جو اب آپ دیکھیں آپ جیسے طرح کے لفظ استعمال کریں گے یہ بھی تو غیر مناسب ہے کہ اس میں بہت طریقے ایسے لوگ وابستہ ہیں اسی ریاست کی اور اسی پاکستان کی بقا کی جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں حسان ہم ایکسپشنز کی بات نہیں کرتے یہ نہیں دیکھو پاکستان آرمی میں انہوں نے خود پاکستان آرمی تو ایون دین ایون دین زید صاحب یہ پھر بھی میڈیا آسز کا قصور نہیں ہے تو حکومتوں کا قصور ہے ان کو پینٹڈ کس بات کا ملا ہے اگر اس بات پر آئیں گے تو یقینا پھر پاک فوج اس حوالے سے بہت پہلے ایکشن پاکستان کی فوج کو لینا چاہیے تھا دیکھیں اب پاکستان جب جیو گروپ کے بارے میں خود پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی نے لکھ کے دیا پیمرا کو کہ یہ گروپ ملک کی خلاف غداری کا مرتقب ہے آئی ایس آئی اور آرمی کا لیٹر ہے یہ جو پیمرا میں پڑا ہوا اب تک ایکشن کیوں نہیں ہوتا جب ڈان لیس ہوتے ہیں جب ڈان گروپ کے خلاف کا روائی کی بات ہوتی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں ڈاکومنٹڈ فیکس ہیں کہ غدار بیٹھن ہوئے ہیں لیکن جنہیں غدار کہتے ہیں وہ شادیوں میں بھی جاتے ہیں شادیوں میں انوائٹ بھی کیے جاتے ہیں یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ ریاست کی یہ کمزوری ہے یہ حکومت کی کمزوری بھی ہے پوجشی کمزوری بھی ہے جب وہ لوگ کے جو کھل کر پر دشمنوں سے پیسہ لے کر آئی ایس آئی کو بدنام کرتے ہیں جب حامد میر نے نام لیا ہے جنرل زہیر الاسلام کا پوری آئی ایس آئی کو بیزت کیا کہ اس کے بھائی پر حملہ تک کیا ہے اس کے بعد آج حامد میر بی آئی پی کے طور پر کیوں فریٹ ہوتا ہے حکومت میں اور فوج میں اچھا مجھے یہ بتائیں جو لاپتہ افراد کا جو انہوں نے ذکر کیا انہوں نے پی ٹی ایم کا تو ذکر کیا لیکن لاپتہ افراد کے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست وضاحت کی ہے اور آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے بی این پی کے ساتھ کچھ پلیشز بھی چل رہے ہیں اور حکومت کے بڑی عام اتحادی جماعت ہے اور ان کی جن بنیادوں پر نکات پر اتحاد ان میں سے ایک بڑا عام نکتہ لاپتہ افراد کی بازیابی ہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے دیکھیں فیٹ ہے کہ یہ ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو بی ایل اے کے دہشتگرد اور ٹی ٹی پی کے دہشتگرد افغانستان بیٹھ گئے ہیں وہی لاپتہ افراد اور کوئی لاپتہ افراد اس کے لابے نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ بات لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب آپ پی ٹی ایم جیسے دہشتگردوں کے مقابلے میں ایک نرم رویہ رکھتے ہیں ان کو پھانسی لکھانے کے بجائے الیکشن جتواہ سے رسملی میں پہنچا دیتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ آپ صفائیاں پیش کرتے رہیں گے اور یہی دہشتگرد آپ پر انظام لگاتے رہیں آپ کو سب کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہے دماغ دروس کر دیا ایک دن میں خاموشی چھاگی کی نہیں چاہے آپ زمین پر لیٹھتے رہیں گے یا آپ کی اوپر سے گزرتے رہیں گے چاہے بی ایل اے ہو چاہے ٹی ٹی پی ہو چاہے ایم کیوں اے نا ان کے سر کو چلنے کی ضرورت ہے زمین پر لیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ زیادہ آمد صاحب